بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام المنار سنٹر کی جانب سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا سیشن انشاءاللہ ایک الگ انداز میں ہوگا تو آئیے میں آپ سب کے سامنے ہمارے آج کے مقرر کا تعرف پیش کرنا چاہتا ہوں ایڈوکیٹ فیض سید آپ اسلامی ریسرچ سینٹر اور انگاباد کے بانی اور صدر ہیں ارہودہ ایڈوکیشنل فاؤنڈینچن کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اور آپ کو کئی دیگر اسلامی تنظیموں کی صدارت بھی حاصل ہے آپ نے مورڈن ایڈوکیشنل ڈگریز بھی حاصل کی ہے جس میں مشہور آپ کی ڈگری ہیں بیچلرز آف جنرل لاؤ اور بیچلرز آف لاؤ انہوں نے پندرہ سو سے زیادہ لیکچرز مختلف انوانات پر اردو، ہندی اور انگلیز زبانوں میں دیئے ہیں میں عدباً گزارش کرتا ہوں ہمارے آج کے مقرر ایڈوکیشن فیض صحیحیت سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں اور آج کے اس اہم انوان اسلام میں عورتوں کے حقوق اور ذمہ داریاں اس پر روشنی دالیں میں گزارش کرتا ہوں ایڈوکیشن فیض سے کہ وہ تشریف لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام والاحتم النبی والمسلی رب شرح لصدری ویسر لی امری وحل لغدتا من لسانی اقبہ وقولی وقال عز و جل في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعمل من الصالحات من ذکر نونثا وهو مؤمن فاولائک يدخلون الجنة وَلَا يُزْلَمُونَ نَقِيرًا اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لئے لائق و زبا ہے جو تمام جہنوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ جو عنوان میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا وہ عنوان ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق اور ذمہ داریاں کہ اسلام میں عورتوں کے کیا حقوق ہے رائٹس ہے عدھیکار ہے اور ان کی کیا رسپونسبلیٹیز ہیں اور کیا ذمہ داریاں ہیں جو انہیں ادا کرنا ہے انشاءالعزیز عنوان دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کہ حقوق کیا ہے اور ذمہ داریاں کیا ہے میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے حقوق رائٹس کیا ہے پہلے وہ رکھوں اور پھر ذمہ داریاں رسپونسبلیٹیز کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کوشش کروں گا اور یہ ایک بہت ہی اہم عنوان ہے سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ غلط فہمی پائی جاتی وہ یہ ہے اور خاص طور سے خصوصاً عورتوں میں کہ ہر بار ایسا ہی عنوان کیوں رکھا جاتا ہے کہ ہماری حق بتا جاتے ہیں ہماری ذمہ داریاں مردوں کے بھی تک بھی بتا جائیں کہ یہ مردوں کی حقوق ہے یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں تو یاد رکھیں اس غلط فہمی کی شکار عورتے نہ ہو کہ وہ بطر ہے اس لئے ان کی حقوق بتا جا رہے ہیں یا وہ عمل نہیں کرتی یا ان میں بگاڑ زیادہ ہے لہذا ہم بار بار ان کی حقوق ان کی ذمہ داریاں دلا رہے ہیں تو لہذا جو لوگ بڑی پوزیشن پر فائز ہوتے ہیں خیر آتھارٹیز ہوتے ہیں ان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لئے ان کو بار بار ریمائنڈ کرنا پڑتا ہے کہ آپ بہت بڑی آتھارٹی پر لہذا آپ تھوڑا سمل کے چلئے جیسے کہ ایک عام آدمی کچھ بھی کہہ دے اس کی بولے سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ایک عالم دین کو غلطی کر دے اس کی کہنے سے بہت بڑا فرق بلکہ ایک مہچال جس کوئل سے نے ہوا لگا تھا انہوں نے یہ بول دیا انہوں نے یہ کہہ دیا انہوں نے یہ کہہ دیا تو لہذا ایک غلط فہمی ہے کہ عورتیں شکار نہ ہو کہ ہماری حق ہماری ذمہ داریاں بار بار کیوں بتا جا رہی ہیں مردوں کو بھی کبھی کہو تو بہرحال آپ سے اس لیے گزارش کی جاتی ہے آپ کو اس لیے ریمائنڈر دیا جاتا ہے وہ اس لیے کہ آپ کی ذمہ داریاں اتنی بڑی ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آنے والی نسلے جو ہوتی وہ آپ سے ہی پیدا ہوتی ہے آپ سے جنم لیتی ہے جتنے دنیا میں مرد اور عورتیں آتی ہیں وہ سارے کے سارے عورتوں سے ہی آتے ہیں ماں کے ذریعے جو بچے دنیا میں آتے ہیں چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو وہ عورتوں سے آتے ہیں یہاں عورتوں نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھے اور معاملہ بگڑ گیا تو آنے والی نسلے بگڑ جاتی ہے جس کو میں اپنے الفاظ میں یوں دہراتا ہوں بار بار فکر کسی بھی سماج کا صدھار اس کی عورتوں کا صدھار ہے اور کسی بھی سماج اور سوسائیٹی کا بگاڑ اس کی عورتوں کا بگاڑ ہے اگر کسی سماج میں عورتیں صدھار جاتی ہے تو اس سماج میں صدھار آ جاتا ہے اور اگر کسی سماج میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے عورتوں عورتیں بگڑ جاتی ہیں جو بگاڑ اس سے پیدا ہوتا اس کی اصلاح نہیں کی جا سکتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات حدیث نے فرمائی بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ عورتوں سے شروع ہوا تھا مطلب جب وہ بگڑ گئی اس کے وجہ سے پورا سماج سوسائیٹی پوری خراب ہو گئی تو لہٰذا آپ کا بڑا مخام ہے آپ کا بڑا مرتبہ ہے آپ کا بڑا احترام ہے اسلام نے آپ کے بہت سارے حقوق دیئے اور ساتھ نے بہت سارے رسپونسپلیٹی ذمہ داریاں دیئے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے کہ آنے والی نسلوں کو جو ہے خواتین کو عورتوں کو صدھارنا ہے تو لہٰذا عورتوں کا صدھار سماج کا صدھار ہے عورتوں کا بگاڑ سماج کا بگاڑ ہے یاد رکھی تو یہ بڑی اہم بات ہے آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں اور چند باتیں میں آپ کے سامنے حقوق کے تعلق سے رکھوں کچھ وضاحتیں ضروری اس میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے جس کو لوگ دنیا مانتے ہیں عیسائیت کے بات اور اسلام پر سب سے بڑا الزام جو آج لگایا جاتا ہے وہ دہشتگردی کا ہے ٹیررزم کا ہے لیکن ٹیررزم سے پہلے جو سب سے بڑا الزام مسلمانوں پہ تھا جو میڈیا میں اچھالا جاتا تھا بار بار اس کے بارے میں بار بار بتایا جاتا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں وہ تھا کہ مسلمان عورتوں کی حق نہیں دیتے تو گویا اب عورتوں کی حق نہیں دیتے سیکنڈ نمبر پر چلا گیا فرس نمبر پر ٹیررزم آ گیا لیکن جب تک ٹیررزم کے نام پر مسلمانوں کو بدنام نہیں کیا جا رہا تھا جو بات بار بار ہمارے تعلق سے کہی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ اسلام عورتوں کی حق نہیں دیتا مسلمان عورتوں کی حق نہیں دیتے ان کے پاس عورتوں کا کوئی مخام نہیں ہے عورتیں ان کے پاس بری مانی جاتی ہیں عورتیں ان کے پاس محنوس مانی جاتی ہیں عورتوں کو یہ سیکنڈ گریڈ سیٹیزن سمجھتے ہیں اور مختلف خصوص کی باتیں میڈیا کے ذریعے پھیلائی جاتی تھی جس کے تعلق سے جو لوگ پچھلے کچھ داہیوں کے بارے میں سٹڈی کر چکے ہیں پچھلے کچھ جو سال گزرے ہیں وہ بتائیں گے ہاں اس طرح کی باتیں تو یہ سب سے بڑا الزام تھا جو مسلمانوں پہ بار بار لگایا جاتا تھا کہ مسلمان اپنی عورتوں کو حقوق نہیں دیتے پھر مختلف اسلامی احکامات کے ذریعے اس بات کو اچھالا جاتا تھا آج بھی طلاق کا معاملہ ہو جائے کہ کتنا دیکھئے اسلام میں عورتوں کی کوئی حق نہیں ہے بس جب مرد چاہے طلاق مل دیتا ہے اور بیچاری جو ہے پریشان ہو جاتی ہے اور بلکل مزہیہ طور سے اس کو پیش کیا جاتا تھا اور عورت بیچاری اب آزاد ہوگی نکل گی اس کے نکاح سے اب پریشان ہیں دردر گھوم رہی اس طرح سے مختلف باتیں بتائی جاتی تھی کہ عورتوں کو پردے میں رکھ کے پیشے کر دیا گیا ہے ایجوکیشن سے پیشے کر دیا گیا ہے اسلام میں عورتوں کا کوئی مخام نہیں ہے تو یہ سب سے بڑا الزام تھا تیررزم سے پہلے جو مسلمانوں پہ لگایا جاتا تھا آج تیررزم نمبر ایک پر چلائے جاتا ہے لیکن عورتوں کے حقوق کے بارے میں آج بھی دن رات باتیں ہو رہی ہیں کہ اسلام یہ حق نہیں دیتا اور یہ حق نہیں دیتا آئیے چند حقوق میں آپ کے سامنے رکھنے کوشش کرتا ہوں اس سے پہلے میں آگے بڑھوں یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں اور یہ میرا چیلنج بھی اپنے آپ میں وہ یہ ہے اسلام نے جتنے حقوق عورتوں کو دیئے ہیں اتنے حقوق کسی مذہب نے کسی مذہب نے اور کسی کلچر سیولیزیشن نے نہیں دیا گیا اسلام نے جتنے حقوق عورتوں کو دیئے ہیں اتنے حقوق کسی بھی مذہب نے کسی بھی کلچر یا سیولیزیشن نے کسی سبیتہ نے آج تک نہیں دیئے اتنے عدیقار اتنے حقوق اتنے رائٹس اسلام نے عورتوں کو دیئے یاد رکھی یہ بات سمجھنے کی ضرورتیں یاد رکھی خود مسلمانوں کو اور خود خواتین اسلام کو کہ ان کے کیا حق ہے ان کو جاننا چاہیے تھا کہ جب کبھی ایسے الزام لگے تو وہ اس کا جو اچھے انداز سے جواب دے سکیں اسی طرح جو ہے ویسٹ میں یا ویسٹن کنٹریز میں جو اپنے آپ کو بہت آزاد عورتوں کا حق دینے والا کہتے ہیں وہاں ویسٹن کلچر میں عورتوں کو بہت سی حق ملے لیکن ان حقوق و ان رائٹس کو حاصل کرتے کرتے مہت سارے حق ان کی چلی بھی گئے ساتھ میں کہ ایک طرف سے اگر انہا رائٹ گین کر لیا تو دوسرے طرف سے تحق مار دیئے گئے آج ویسٹ میں عورت مرد کے ساتھ کاندھے سے کاندھا لگا کر چاہتے ہیں شولڈر تو شولڈر ان کو لگتا ہے یہ حق ہے اور یہ ملنا چاہیے تھا اور یہ آزادی نسوہ جسو کہتے ہیں وومنس لیبریشن وومنس غائت یا فیڈم آف وومن کے نام پر کی عورتوں کی آزادی اور اس کے نام پر جو کہے جاتے ہیں وہ حق تو انہوں نے حاصل کر لیا نقصہ یہ ہو گیا کہ آج وہ عورت ماں تو بنتی ہے لیکن اس کا کوئی شہر نہیں ہوتا ہے آج وہ کسی کے اچھی بہن نہیں ہوتی ہے چونکہ اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ بہن بھائی کون ہے کون کس کی اولاد اور کس کی نہیں ہیں تو گویا کچھ حق تو ملے لیکن ان حق کے ملنے ملنے میں اتنے حق ان کے مارے گئے کہ آج ویسٹن کلچر میں یا ویسٹن کٹریز میں عورت ایک جیتی جاگتی لا جسو کہیں گے ویسے اس کی حالات ہیں اور اس کی روح اور جسم کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے یاد رکھی آزادی کے نام پر جب یہ چرچہ چلنے لگا آزادی کے نام پر تو بڑی افسوس کی بات یہ ہوئی مسلمان عورتیں بھی اس میں شامل ہوگئے کہا ہاں ہاں ہمارے حق واقعے میں نہیں ملنے تھے آج دیکھو ویسٹن یوروپ میں عورت کتنی آزاد ہے وہ بھی کماتی ہے آفیس کے لیے جاتی ہے اور وہ بھی مرد کے ساتھ جو چاہے کرتی ہے کاندے سے کاندہ لگا کے چلتی ہے جو مرد کے حق ہے وہ عورت کے بالکل ایک جیسے حق ہے بالکل جس کو کہیں گے ایکول نہیں سیمیلر بالکل رائٹس ہے اور ساری چیزیں وہ ہیں میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ جو رائٹس کی بات کرتے ہیں خاص طور سے ویسٹن کنٹریز میں انہوں نے عورتوں کو مردوں کے برابر کر کے جس کو کہیں گے سیمیلر کر دیا ایکول تو ہے اسلام میں بھی عورت اور مرد ایک جو ہے ایکول ہے لیکن سیمیلر ایک جیسے نہیں ہیں سمجھے آپ ایکول ہے لیکن ایک جیسے نہیں ہیں انہوں نے ایک جیسا کر دیا نتیجتاً عورتی کماری مرد کمانا چھوڑ چکے ہیں کیا آپ کی بھی ذمہ داری ہے مجھے بتائیے اگر میں یہ کہوں کہ عورت اور مرد دونوں کی حق برابر ہیں تو کیا اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ اگر رات میں گھر میں چور گھسے تو میں اپنی بیوک اٹھا کر کہوں چلو جاؤ بیگم لڑو اس سے میں یہ مانتا ہوں کہ مرد اور عورتوں کی حق برابر ہے لہٰذا آج تم فائٹ کر کے آجاؤ چلو کیا ایسا ہوتا ہے نہیں نہیں ہوتا اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ایکول ہے سمیلر نہیں ہے مطلب برابر ہے لیکن بلکل ہو بہو رائٹس نہیں ہے بلکل کہ ان کو ون تو ان کو بھی ون ان کو ٹو تو ان کو ٹو کہیں نہ کہیں آگے پیچھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورتوں کو مختلف پیدا کیا تو ان کی پیدائش کے اعتبار سے ان کی ذہنیت کے اعتبار سے ان کی جسمانی فیزیکل صلاحیتوں کے اعتبار سے رائٹس ایکول ہیں لیکن سمیلر نہیں ہیں سمیلر نہیں ایکول ہے لیکن سمیلر نہیں تو ویسٹن کنٹریز میں رائٹس سمیلر کا ایسا معاملہ ہوا اور مسلم خاتوں نے بھی کہا اسلام نے تو دیکھو پردے میں ڈال دیا چونکہ انہوں نے اپنا مقام نہیں جانا یہ دیکھو ہم کو صرف بچوں کی پروریش اور ان کی تربیت کے لئے ہم کو چھوڑ دیا گیا ہم آزادی سے گھوم نہیں سکتے ٹھیک ہے ویکنڈ ہم منانی سکتے جس طرح سے مرد منا رہے ہیں ہوتلز اور ٹیٹرز اور مالز اور یہ اور باہر جانا اور گاڑیاں چلانا اور یہ کرنا اور رات میں مجلسے ہم سجائیں فلاں کریں اس طرح کا ویسٹن نے بتایا اور مسلم خاتون نے اپنا کو بڑا سپریز دبا ہوا اور نشلہ سمجھا لہٰذا آزادی کے لئے انہوں نے برخہ بھی چھوڑ دیا آزادی کے نام پر انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا اور جا کر ویسٹن جو ہے عورتوں کے ساتھ ہو بہو ان جیسا ہونے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں آج یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلم سماج میں بھی فیملی سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے بہت کم لیکن ہوتا جا رہا ہے فیملی سسٹم ختم فیملی ویلیوز ختم ہوتے جا رہے ہیں بچوں کی تربیت کا معاملہ یہ نظر آ رہا ہے کہ بچوں کو بوش سمجھا جا رہا ہے عورت گھر میں رہنے کو برا مانتی ہے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ گھر میں رکھ کر آپ مجھے پیچھے کر رہے ہیں میرے صلاحیت کو دبا رہے ہیں یا پھر مجھے اتنا پڑایا لکھا ہے کیوں جب آپ مجھے باہر نہیں جانے تھے مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور خود مسلم خواتین خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حق نہیں مل رہے ہیں تو آئیے چند حقوق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ حق اسلام نے کب دی یہ بات بھی سمجھ لے آپ اسلام نے یہ حق یہ رائٹس تب دیئے یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں اکثر دنیا کے سیولیزیشنز جوتے کلچرز جوتے سبیتائی جوتی اس کے اندر مرد اور عورتوں میں اتنا بڑا فرق تھا کہ مرد کے لئے سزا الگ ہوتی تھی عورت کے لئے سزا الگ ہوتی تھی عورت کو منحوس مانا جاتا تھا منحوس مانا جاتا تھا عورت کو شیطان کی پیدائش مانا جاتا تھا عورتوں کو ناخص الاخل بیوخوف سمجھا جاتا تھا مطلق میں کوئی ا�کر نہیں ہو سمجھ لئے آپ بات원 بیوخوف مانا جاتا تھا یہ وہ زمانہ تھا جب عورتوں کو جینے کا حق نہیں تھا اگر پیدا ہوتی کیونکہ پہلے سے معلوم نہیں ہوتا تو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا جاتا یہ وہ زمانہ تھا کہ شہر کے مرنے کے بعد اس کو شہر کے ساتھ جل جانا یا پیانپو دفنا لینا یہ اس کی عظمت اور اس کا مخام مانا جاتا تھا اور شہر سے محبت کی علامت مانی جاتی تھی اور جو عورت ایسا نہ کرتی اس سے یہ عمل کر دیا جاتا تھا یہ وہ زمانہ تھا اس زمانے میں اسلام آیا اس زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور عورتوں کو ایسے حقوق ایسے رائٹز دیئے جس کی ایک ایک مثال میں دے سکتا ہوں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سارت پر کڑے ہیں کچھ صحابہ سے بات کریں اور آپ خلیفہ ہے اس زمانے کے اور ایک خاتون آتی جو بڑیہ روایت میں آتا ہے اور آتا اور عمر ابن خطاب کو اتنا برا بلا کہتی ہے وہ صرف نیچے مونٹی دال کے کھڑے ہوئے اور اس خاتون کی بات سکتا ہے اور سارے صحابہ تحجب کرتے ہیں اس عمر کا یہ حال ہے جو تیس ملکوں کا مالک ہے کھٹی کنٹریز پر رول کرتے تھے تو یہ وہ عمر ہے جو تیس ملکوں کا مالک ہے لیکن ایک عورت آ کر کچھ کہتی ہے عمر نیچے جو ہے جب سے نگاہ کر سنتے رہتے ہیں سنتے خاموش سے تو یہ وہ حق تھے جو عورتوں کو جو اسلام نے دیے یہ وہ رائٹس تھے جو عورتوں کو اسلام نے دیے یاد رکھی اس سے پہلے عورتوں کو ایسا کوئی حق حاصل نہیں تھا میں آپ کو کہہ رہا ہوں نہ ناویراست میں کوئی حصہ تھا نہ کسی بات میں ان کے کوئی مشورے لیے جاتی چونکہ ان کو بے خوف منحوس مانایاتا تھا کسی جگہ داخل ہونے سے کام کی خراب ہونے کی علامت مانی جاتی تھی اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس سے بڑھ کر میں کہوں گا صرف اور صرف الفاظ تھوڑا سا جو ہے چپتا ہوا نظر آتا ہے لیکن ان کو استعمال کی چیز سمجھاتا تھا اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسلام آیا دین اسلام اور شریعت اسلام آئیں اور جو رائٹس اور جو حقوق انہوں نے دیئے ایسے حق کسی نے بھی نہیں دیا اتنے رائٹس دیا الحمدللہ تو اس بات کو جاننے کی اور سمجھنے کی آج کے دور میں بہت سب ضرورت ہے میں نے شروعات میں ایک آیت تلاوت کی سورہ نیسا سورہ نمبر چار کی آدمی ایک سو چوبیس ون ٹوئنٹی فور تھی اللہ نے فرمایا جو کوئی نیک کام کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو وہو مومنن اور وہ ہو ایمان والا تو وہ جنت میں جائیں گا اور ان سے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائیں گا تو یہاں دیکھئے جنت میں بھی اگر جائیں گے عامال کے اعتبار سے مرد اور عورت تو دونوں جائیں گے یہ نہیں کہا کہ مردوں کا ہنچا مخام ہے عورتوں کا نشلہ مخام ہے عورتوں کو عادی جنت ملیں گے عورتوں کو چھوٹی جنت ملیں گے عورتیں چاہے کتنا بھی عمل کرے مرد کا مخابلہ نہیں کر سکتی کچھ نہیں کہا گیا درکی بلکہ اسلام نے تو ایسی حق دے دیئے کہ ماں ہے تو کہا ماں کے خدموں کے نیچے جنت ہے بیوی ہے تو کہا اگر کسی مرد کے بارے میں اگر اس کا سی وی کرنا کیریکٹر وریفائی کرنا تو اس کی بیوی سے پوچھو اگر وہ کہے اچھا ہے تو اچھا ہے وہ کہے برا ہے تو اس کا مطلب برا ہے بیٹی ہے تو اس کے تعلیم سے کہہ دیا گیا کہ جو شخص تین لڑکیوں کو تعلیم دے تربیت دے اچھے سے نکاح کر دے وہ جنت میں ہوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو کا کیا معاملہ تو کا دو والا بھی جو حدیث کے راہے ہیں کہتے ہیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے ایک تب ہی سوال ہوتا نہ تو آپ یہی جواب دیتے ہیں تو آپ نے یہ حق بتا دی تو آپ دیکھی کتنے حقوق اسلام نے دیئے اس بات کو سمجھنے کی ہمیں جو ضرورت ہے اور عورتوں کو چاہیے جو اللہ رب العزت نے جو نعمت حقوق کی شکل میں دیئے اپنی ذمہ داری اور اپنے مخام کو پہچان دے وے ان ذمہ داریوں کو ان حقوق کے ساتھ جو ہے عمل کرنے کے جو ہم کوشش کریں آئیے چند حقوق جو اسلام دیتا ہے ان حقوق میں سے سب سے پہلا ہم دیکھتے ہیں وہ ہے سپریچول رائٹ جس کو ہم کہیں گے مذہبی کیا حقوق اسلام دیتا ہے عورتوں کو تو یاد رکھیں اسلام میں مرد اور عورتوں کے برابر مذہبی حقوق ہے مطلب توحید پر مرد چلیں گا تو توحید پر عورت بھی چلیں گے نماز مرد پڑھیں گا تو نماز عورت کے لیے بھی ہے یہ بات کو اس کانٹیکس میں آپ سمجھئے کہ بہت سارے دنیا کے مذہب ہے جس میں عبادتیں صرف مردوں کے لیے ہوتی عورتوں کے لیے کوئی عبادت نہیں ہوتی اور عورتیں جتنی عبادت کرتی ہو مردوں کے لیے کرتی یہ ان کے خود کے ثواب اور عجر کے لیے نہیں کر سکتی ہے روزہ رکھیں گی تو شہر کے لیے زکاة دیں گی تو شہر کو فائدہ ہوں گا سمجھ رہا ہے اگر وہ عبادت کریں گی تو شہر کو فائدہ ہوتا بیٹے کو فائدہ ہوتا اور جو ہے اس کے بھائی کو ہوتا ہے اس کو نہیں ہوتا ہے اس کانٹیکس میں آپ سمجھئے کہ اسلام کہہ رہا ہے دونوں عبادت کی معاملیں برابر ہیں توحید پر مرد چلیں گا تو توحید پر عورت توحید پر اگر یہ جو ہے مر جائیں گا تو اس کو جو عجر ملیں گا مرد کو وہی عورت کو نماز مرد کے لیے بھی پانچ وقت ہے تو عورت کے لیے بھی روزہ مرد کے لیے تو عورت کے لیے بھی زکاة مرد کے لیے تو عورت کے لیے بھی حج کو مر جائیں گا تو عورت بھی جا سکتی اسلام کی تمام ارکان پورے مکمل طور سے مرد عورت دونوں کے لیے سیوائے چند مسائل جو طہرہ سے متعلق ہے وہ چھوڑ کر سارے اس میں دونوں برابر ہیں تو آپ دیکھیں کتنے حقوق دیئے تو سب سے پہلے اگر مذہبی حقوق کا معاملہ لیں تو اسلام نے برابر دیئے یا اس زمانے میں جس زمانے میں جو مذہب اس زمانے میں جو موجود تھے ان مذہب میں یہ مانا جاتا ہے کہ عورت منحوس ہے صرف منحوس نہیں یہ شیطان کی وجہ سے پیدا ہوئی اور شیطان کی ساتھ ہے جنت سے نکالے جانے کی وجہ ہے بلکہ یہ دسکیوٹس ہوتے ہیں یہ بحث مبہسل ہوا کرتے تھے ویسٹ میں کہ عورت میں روح ہے بھی یا نہیں ہے جانور جسی ہے کہ یہ روح ہے بھی یا نہیں ہے اس کے عورت اس پر ڈسکیشن چل رہے تھے تب اسلام نے کہا اس کے ہر چیز برابر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آئے کرتی نماز کے لئے تو یہ حق نہیں ہے تو کیا ہے یہ رائش نہیں ہے تو کیا ہے کہ عبادت کا ہمیں واہ سکتی ہے اگر آپ نے کمپیرٹیو ریلیجن دوسرے مذہب کا مطالعہ نہ کیا ہو تو یہ باتیں تھوڑا سمجھنا مشکل ہوتی ہے چونکہ ہم تو دن راتی باتوں کو سنتے اور سمجھتے ہیں لیکن آپ اس نعمت کو آپ سمجھیں صرف جو اللہ رب العزت نے مسلم خاتون کو دی وہ نعمت وہ نعمت یہ ہے کہ سپریچولی جس کو کہیں گے مذہبی اعتبار سے دونوں کے حق برابر رکھ دیئے دونوں بھی جو عمل کریں گے اللہ کے نظرے دونوں کا اتنا ہی بدلہ یاد رکھی دونوں کا عجر و سواب ملیں گا اور ہر شخص اپنے لئے عمل کریں گا اس کی عبادتوں کا دوسروں کو ٹرانسفر نہیں ہوں گی کہ مرد آ عورت اگر کوئی عبادت کرے تو مرد کو اس کا عجر و سواب ملیں گا ایسا نہیں وہ خود کے لئے کر سکتے پہلا اسلام نے عورتوں کو مکمل طور سے مذہبی جو ہے آزادی دی مذہب پر عمل کرنے کی ان کو اجازت دی اور تمام حقوق جو ہوتے ہیں وہ دیئے اور اس انداز سے اور اس بہترین طریقے سے دیئے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ کیسے حق ہے اگر دوسرے مذہب کا ہم مطالعہ کریں تو انشاءاللہ عزیز ہمیں سمجھ میں آئیں گا چونکہ جب ہم برائی کو دیکھتے تو اچھائی کی نعمت ہمیں سمجھ میں آتی کیا ملا ہے اسلام نے برابر کہہ دیئے تمام عبادتوں دوسرا اگر لیں ہم ایکنومیکل رائٹس کی طرف اگر ہم جائیں تو اسلام میں عورتوں کو بہت سارے ایکنومیکل رائٹس دیئے وہ اس اعتبار سے کہ ایک مسلم بالک عورت اگر کسی چیز کی مالک ہے تو اس کی وہ سول اونرشیب بن سکتی ہے مطلب سول اونر ہو سکتی ہے مالک ہو سکتی ہے مال کی حق ہو سکتا ہے وہ چیزوں کو خریش سکتی ہے اور بیش سکتی ہے اپنے فیصلوں کی بنیاد پر اور اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ اٹھرہ سو ستر تک بریٹین میں یا بریٹیش جو کی جن کا خانون بہت مشہور ہے دنیا میں اور آج بھی اکثر دنیا کے مالک میں ان کا خانون لیا جاتا ہے اٹھرہ سو ستر میں انہوں نے یہ حق دیا اپنی عورت کو کہ وہ پروپرٹی کو خریش سکتی ہے اور بیش سکتی ہے ایٹین سیونٹی میں سلام نے آج سے پندرہ سو سال پہلے یہ حق دیا عورت مالک ہو سکتی ہے کسی چیز کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی جو پہلی جو بیوی تھی خدیش دلکبرہ رضی اللہ عنہ یہ خود مالک تھی اپنے بزنس کی اونر تھی اپنے جو بزنس کی پروپرائٹر تھی اس کی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بزنس چلایا کرتے تھے سمجھ رہا ہے بات اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مذہب میں تو یہ معاملہ تھا عورت مالک بنی نہیں سکتی ہے یا تو اس کا شہر مالک رہیں گا یا تو اس کا والد مالک رہیں گا یا تو اس کا بھائی مالک رہیں گا یا تو اس کا بیٹا مالک رہیں گا اور کوئی نہ ہو تو کوئی نہ ہو کوئی مردی ہوں گا اس کے صلحہ کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتی کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتی اسلام نے کہا نہیں وہ پوری ذمہ دار ہے اپنی ملکیت کی وہ چاہے تو خریدے چاہے تو بیچے چاہے تو رکھے چاہے تو صدقہ کرے وہ اس کا مسئلہ ہے عادرگی تو اسلام نے ایکنومیکل رائٹس دی عورتوں کو اور مکمل طور سے دیے جبکہ بریٹیشز نے اٹھان سو ستر میں اور جس ملک سے میرا تعلق ہے وہاں پچھلی صدی میں ہاتھ ملے کہ عورت خود سے یہ کام کر سکتی ہے ورنہ اس سے پہلے اس کو مکمل طور سے ممنوع تھا کہ وہ کوئی چیز خریدے اور بیچے بلکہ مالک نہیں کہ اس کو اجازت بنیے اب اس سے اندازہ لگا لیجی کیسے بہترین ایکنومیکل رائٹس اسلام نے خاتون کو دیئے اور یہ بھی کہہ دیا اگر وہ دنیا میں آتی ہے تو والد اس کا ذمہ دار شادی ہوتی ہے تو شہر اس کا ذمہ دار ایکنومیکلی شہر کو خرچ کرنا پڑیں گا اگر شہر نہیں ہے تو بیٹا ہے تو بیٹے کو خرچ کرنا پڑیں گا بھائی کو کرنا پڑیں گا اور کوئی نہ ہو تو وقت کا حاکم یا ذمہ دار اس پر خرچ کریں گا تو ایکنومیکلی اس کو سیکیور کیا اس کو سیف کیا کہ اس کے اخراجات کے لیے کسی نہ کسی مرد کو ذمہ دار بنایا اور ان کو کمائی کی ذمہ داری سے دور رکھا ہاں چاہے تو کمائیں حلال ہے لیکن یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے اور اگر عورت آرن کرتی کماتی ہے تو یہ ہے کہ وہ ساری کمائی اس کی اپنی ہے وہ جو چاہے کر سکتی اس لئے کہ وہ اس کی مالک ہوں گی یاد رکھی اسی طرح نکاح کا معاملہ ہوا تو کہا مہر دو نکاح کرو تو مہر دو عورت کو اس کو سیکیور کیا اسی طرح طلاق کے تعلو سے کہا کہ طلاق اگر دو تو کیا کرو کچھ نہ کچھ اس سے حسن سلوک کرو کچھ دو محابی دینے کا کان تو اسلام نے یاد رکھی عورتوں کو مکمل طور سے ایکنومیکل رائٹس دیئے جس طرح سے مردوں کو دیئے اسی طرح اگر ہم تیسرا دیکھیں سوشل رائٹس کیا ہے عورتوں کے اسلام میں تو اگر ہم حقوق دیکھیں عورتوں کے سماجی کیا حقوق ہے تو اگر عورت کو ہم تقسیم کرے تو چار ایسے کردار ہیں جو سب سے اہم کرداریں عورتیں نباتی ہیں وہ کون کون سے کردار ہیں پہلا ماں ہونے کے ناتے دوسرا بیٹی ہونے کے ناتے تیسرا بیوی ہونے کے ناتے چوتھا بہن ہونے کے ناتے یہ چار کردار ہیں جو بہت اہم ہیں نمائع ہوتے خاتون کی ایک عورت کی تو سماجی ایسے حقوق دیئے ایسے حقوق دیئے کہ اگر عورت ماں ہے یا الٹھا شروع کرتے ہیں بیٹی سے شروع کرتے ہیں پیداش سے شروع کرتے ہیں اگر عورت بیٹی ہے تو یہ کہا کہ بیٹی کی پیداش پر خوشخبری دے دی اس کو کہ اگر تین بیٹیاں ہو پرورش کرے تعالیم دے نکاح کرے تو جنت میں میرے ساتھ ہوں گا آپ سنم فرماتے ہیں دو کے تعلق سے بھی آپ نے یہی بات فرمائی کہ اگر دو کے ساتھ بھی کرے تو یہی اس کا معاملہ ہوں گا اسی طرح بیٹیوں کے قتل کو حرام خرار دیا اسلام نے سورہ تقویر میں کہا کہ اللہ سبحانتہ اللہ روز خیمت اس بچی سے وَعِذَ الْمَعُودَةُ سُوِلَدْ بِعَيِزَمْ بِنْ خُتِلَةُ اس بچی سے جس کو مار دیا گیا زندہ دفنا دیا گیا سوال کریں گا تجھے کس ضرم میں مارا گیا تو یہاں دیکھیں اس کی زندگی کو جو محفوظ کیا گیا سب سے پہلے بیٹی ہونے کے ناتے اس کی پیدائش کے بعد اس کی تعلیم تربیت پرورش اور نکاح کرنے پر یہ کہا گیا کہ کرتین کا کر دے تو وہ جو جنت میں ساتھ ہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہو تو جنت میں وہ ساتھ ہوں گا اس طرح کے جو اسے جو حق دیئے گئے یاد رکھیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں خود آپ کا کتنی محبت تھی لڑکیوں سے خود آپ کو بیٹیاں تھی آپ کی نواسیوں کے ساتھ دیکھیں آپ کے کیا معاملہ تھا تو اس سے پتہ چلتا اسلام میں بیٹیوں کا بڑا مخام میں یاد رکھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیاں بیٹوں کے مخابلے میں والد پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے یہ بات کی گواہی ہم سب دے سکتے ہیں جب چھوٹے تھے یا جو لوگ چھوٹے وہ بھی اب یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ اگر بیٹا اور بیٹی دو لوگ والد کے پاس آجا اور ایک فرمایش رکھے گی کرنا ہے تو والد کس کی فرمایش پہلے پوری کرتے ہیں بچی کی کرتے ہیں بیٹی کی کرتے ہیں تو بھائی بہنوں میں جھگڑا چلتے رہتا رہے اببا آپ کی سنتے میری نہیں سنتے تمہارا سب ہوتا ہے میرا نہیں ہوتا ہے ہے نا تو آپ دیکھیں یہ اسلام کے حق تھے جو اس نے دیئے جس کے نتیجے میں بیٹیوں کی محبت یہ راسخ ہے مسلمانوں کے دلوں محبت کرتی ہے الگ بات ہے آج اس ماحول میں جہاں عورتوں پر ظلم کو فیشن بنا لیا گیا ہے وہاں لڑکیوں کو پیدائش سے پہلے جو ہے آج مختلف خسموں سے مار دیا جا رہا ہے لیکن الحمدللہ عمومی اعتبار سے مسلمان اپنی بچیوں کو نہیں مارتے ہیں ان کو پیدا کرتے ہیں ان کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرتے ہیں جو کرنا چاہیے یاد رکھی تو یہ حق دیا بیٹی ہونے کے ناتے اسی طرح اگر ہم آگے بڑھے یہی بیٹی جو ہے بیوی بنتی ہے پھر دوسرا سٹیج اس کی زندگی کا بیوی ہونے کے ناتے دیکھیں کیسے اس کو سماجی حقوق دیئے کہ نکاح ہوں گا تو شہر اس کو کچھ مہر ادا کریں گا کوئی آدمی کیسا ہے آپ سم فرماتے ہیں معلوم کرنا ہے تو اس کی بیوی سے اس لیے کہ یہ حق دے دیا یہ مقام دے دیا یاد رکھی اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ حق دیا کہ اپنے نکاح کی ادھر ان کی مرضی کو شامل کر دیا جس کو عجاب اور خبول کہتے ہیں آپ زمان میں یہ کنڈیشن ہے نکاح کے نکاح کے کنڈیشن کنڈیشن وہ چیز ہوتی شرائط جس وہ کہتے ہیں جس کے نکل جانے سے وہ عمل ناقص ختم ہو جاتا ہے وہ عمل جو ہے بیکار ہو جاتا ہے یاد رکھی یا جو ہے کسی کے ساتھ بھی عامزہ ہونے کونگا باند دیتے تھے کہا نہیں اس کی بھی اجادت لی جائیں گی یہ حق اس کو دیا ٹھیک ہے شادی سے پہلے شادی کے بعد مہر کا حق دیا اس کے بعد شہر اس پر خرش کریں گا یہ اس کو حق دیا تو اسلام نے بیوی ہونے کے ناتے بہت ساری حقوق جو ہے ایک عورت کو دیئے اسی طرح یہی بیوی پھر ماں بن جاتی ہے تیسرا رول جو عورت کا ہوتا ہے سماج میں تو ماں ہونے کے ناتے کیا حق دیئے میں سمجھتا اس سب جانتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری قدمت کا مستحق کون ہے تو کہا تیری والدہ کہا اس کے بعد سیکنڈ تو کہا تیری والدہ کہا اس کے بعد اور تھرڈ تو کہا تیری والدہ کہا اس کے بعد تو کہا والد تو اندازہ لگائیے تین مرتبہ کہا ماں ماں اور ماں پھر کہا والد تو اس سے پتہ چلتا ہے ماں کا کیا مخام اسلام دے رہا ہے ماں کی خدموں کے نیچے آپ سے فرماتے جنت ہے ٹھیک ہے اسی طرح حاکیم کی روایت میں آپ نے فرمایا کہ لانت ہو شخص پر جس کو اس کی زندگی میں بڑھاپے کی حالت میں والدل میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جارہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے تو آپ نے اس شخص پر لانت بھیجیے تو آپ اندازہ لگائیے اسلام کتنے حق دے رہا ہے ایک بیٹی ہونے کی ناتے اسی طرح ایک بیوی ہونے کی ناتے اسی طرح ایک ماں ہونے کی ناتے یاد رکھی کتنے حقوق دے رہا ہے اور اسی طرح بہن ہونے کی ناتے اس لئے کہ بہن اپنے بھائی پر اثر رکھتی ہے ماں بچوں پر اثر رکھتی ہے اور جو اسی طرح بیٹی جو اپنے والد پر اثر رکھتی یاد رکھی ہے تو اسی طرح بہنوں نے گناتے ان کو حق دی یاد رکھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ پہلا میری خدمت کا مستحق حق دار کون ہے تو کا والدہ اس کی بات تو کا والد کا اس کی بات تو کا بہن کا اس کی بات تو کا بائی کا اس کی بات دیگر صدار اور دیگر نزدی کے رزق دار تو اسلام نے یاد رکھیے سماجی اعتبار سے سوشل بہت سارے رائٹز وے عورتوں کو دیئے جو اس سے پہلے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کسی نے سونچا بھی اس کے طرف اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں عورتوں کے اور حقوق دیکھتے ہیں جس میں سماجی حقوق کے بعد جو چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے ایڈوکیشنل کیا رائٹز دیئے تعلیمی اعتبار سے اسلام نے اتنے ایڈوکیشنل رائٹز دیا عورتوں کو یہ غلط فہم ہی ہوتی کہ مسلمان اپنی عورتوں کو نہیں پڑھاتے ایسا کچھ جگہ ہو سکتا ہے جو کہ امت مسلمان دنیا کے مختلف ممالک میں بستی ہے مختلف قومیں ہیں جو مسلمان ہیں تو ظاہر چیزی باتیں ہو سکتا ہے وہ ہی عمل نہ کرتے ہو لیکن اسلام نے کیا دیا وہ یہ ہے ایڈوکیشن کے معاملے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلی وہی نازل ہوئے وہ کیا تھی سورہ الاخت کی آیت نمبر ایک سے لے کر پانچ اقرب اسم ربی کاللہ زیخ اللہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تو آپ دیکھئے تعلیم اعتبار سے قرآن کہہ رہا ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا دوسرے طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی روایتیں ساویزیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے واجب ہے کہ وہ علم حاصل کرے تو تعلیم حقوق اسلام نے اتنے دیئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ دیکھیں تو عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے کوئی حق حاصل نہیں تھا کسی بھی مذہب میں آدھر کی تعلیم حاصل کرنے کوئی حق نہیں تھا بلکہ ان کا تعلیم حاصل کرنے کو منوس و برا مانا جاتا تھا اسلام نے اتنے حق دیئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر آئیشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ اگر ہم لے تو بہت سارے صحابہ جب کچھ مسائل میں پیچیدہ فس جاتے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں آپ کی کیا رہا ہے یا آپ کیا کہتی ہے اور خاص طور سے علم الفرائز علم الفرائز کہتے ہیں میراس پروپٹی کا جو ڈسٹیبوشن ہوتا ہے تو علم الفرائز کے اعتبار سے بہت سارے پیچیدہ مسائل جب آتے تو کبار صحابہ بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے اور آپ سے سوال کرتے ہیں ادبن کی اس کا کیا مسئلہ ہوں گا اور آپ اس کا حل نکال کے دیتی جبکہ ہم جانتے ہیں علم الفرائز یہ فریکشنز ہوتے اس طرح سے ہوتا یہ فریکشنز ہوتے اور جنرلی بہت مشکل ہوتا یہ فریکشنز کو سالف کرنا جس کا ریزلٹ ایکول ٹو ون آنا چاہیے بڑا تو آپ پیچیدہ مسائل کو حل کر کے بتاتی صحابہ آ کے آپ سے سوال کرتے ہیں اور آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ چھتیس مردوں نے آپ سے علم حاصل کیا جس میں خاص طور سے آپ کے بھتیجے اور بانجے بھی شامل تھے جو سیدھا جاتے جن کی آپ خالہ اور جن کی جو ہے پوپی تھی پردہ نہیں تھا وہ اندر جاتے تھے اور باچید کرتے تھے اور علم سیکھتے تھے تو چھتیس لوگوں نے آپ سے علم حاصل کیا اور اسی طرح آپ کے تعلق سے بہت سارے اخوال موجودے کی تفسیر علم الفرائز تاریخ اور عدب پہ عربی ان سے زیادہ جو ہے علم رکنے والا کوئی نہیں تھا تو یہ اسلام کی دین تھی کہ عورتوں کو حق دیا علم کو حاصل کرنے کا تعلیم کا اور یہی اسلام کی خصوصیت تھی جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں دنیا کی پہلی یونیورسٹی جو قائم ہوئی آپ کو پتا ہے دنیا کی پہلی یونیورسٹی جو قائم ہوئی جو جب سے قائم ہوئی تب سے لے کر آج تک مستثل چل رہی ہے جس کو کہوں گا دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی جو آج چل رہی ہے وہ مراکش میں مراکو کے شہر فیض میں ہے جو فاطمہ الفہری نام کی خاتون شروعات کی تھی اس کا نامی یونیورسٹی آف قرابین اس یونیورسٹی کو یہ عزاز حاصل ہے جب سے شروع ہوئی تب سے لے کر آج تک کنٹینوسلی رن ہو رہی ہے جس کو گنیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ نے یہ عزاز دیا ہے کہ جب سے شروع یہ انسٹیوشن تب سے لے کر آج تک چل رہا ہے اور آپ کو پتا ہے فاطمہ الفہری نے اس کی شروعات دلی دی آج ساڑھے گیارہ سو سال سے انسٹیوشٹی میں لوگ علم حاصل آج بھی یونیورسٹی رننگ کنڈیشن میں تو یہ اسلام کی آزادی تھی جو عورتوں کو دی اس نے کہ علم حاصل کرو کہ یہ انسٹیوشن انہوں نے دالے نظم خائم کی تعلیم اور علم کے اور آپ کو پتا ہے یونیورسٹی کے خصوصیت یہ ہے کہ کیتھولک چرچ کے ایک پوپ نے بھی یہاں سے علم حاصل کیا تھا یہیں کہ وہ جو گرائجویٹ تھے تو یہ خصوصیت تھی اسلام کی یہ خوبی ہے یاد رکھی علم کے تعلق سے تو عورتوں کو علم حاصل کرنے کا مکمل حق دیا اسلام نے اسی طرح اگر ہم آگے چلیں اسلام نے جو حقوق دیئے اس میں لیگل رائٹس اگر ہم دیکھیں خانونی حق دیکھیں تو اسلام نے اتنے مردوں کو خانونی حق دیئے جتنے مردوں کو دیا ترکی جیسے کہ اسلام سے پہلے کچھ ایسی بھی قومیں تھیں جن میں اگر مرد خطل کرے تو مرد کے بدلے اس مرد کو نہیں وہ چاہے تو اپنے بیو کو رینسم کے طور پر بھم اس کو مارو تو میرے طرف تھے اس کو مار دیا جاتا تھا اندازہ لگائی آپ یہ حق تھے ان کے حق آدھے ہوا کرتے تھے یا کچھ جگہ تو ان کے حق ہی نہیں ہوا کرتے تھے مکمل طور سے اس مذہب میں اس کلچر میں ان کے کوئی رائٹس ہی نہیں ہوا کرتے تھے اسلام نے ان کو خانونی حق دیئے اتنے خانونی حق دیئے کہ اگر کوئی جنم عورت کرتی ہے اور مرد کرتا ہے سزا دونوں کی برابر ہے عورت نے چوری کی مرد نے چوری کی سزا لگ لگ نہیں ہے دونوں کو ایک ہی سزا یہ بھی تو ایکوالیٹی ہے نا رائٹ دیئے کی حق کہ اس کو سزا برابر ہے یہ نہیں کہ عورت کے دونوں ہاتھ کٹ دو مرد کا ایک ہاتھ کٹ دو صرف نہیں سزا برابر ہے اگر زنا کرے دونوں کو سزا برابر ہے شادی شدہ ہو تو سنگسار جو کیپیٹل پنیشمنٹ سزا موت غیر شادی شدہ ہو تو کوڑے لگوائے جائیں گے برابر سزا دی یہ نہیں کہا کہ زیادہ سزا ملیں گی زنا کی اس لئے کہ اس نے بغاوت کی جو ہے اپنے شہر سے اور شہر کو کم ملیں گی نہیں ایسا نہیں کیا سزایں برابر دی اسی طرح سے ان کو اتنا لیگل پروٹیکشن دیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں عورت ایسی ایسی ہے کوئی اگر شخص یہ کہے فلاں عورت ایسی ایسی ہے اور چار گوہ نہ لاسکے تو اس آدمی کو جس نے الزام لگا اسی کوڑے پڑتے ہیں کیسے دیکھئے ان کو خانونی حرف دیا کتنا پروٹیکٹ کیا الزام لگا کہ یہ عورت جو ہے ایسی ایسی ہے تو اس کو گوہ لانے ہوں کے چاہر نہ لائے تو اسی کوڑے لگائے تو اندازہ لگائے کہ جو اسلام صرف جھوٹی گوائی عورت کے خلاف دی جائے تو اسی کوڑے لگا رہا ہے اس اسلام میں اگر کوئی عورت کے عزت پہ ہاتھ دالے تو کیا سزا ہوں گے کتنا پروٹیکٹ کیا گیا ان کے رائٹس کو ان کی عفت کو ان کی عظمت کو ان کے مخام کو کہ اگر کوئی عورت کے اوپر ہاتھ ڈالے ریپ کرے تو اس کو سزائے موت دی جاتی ہے اس پہ کوئی الزام لگا تو اسی کوڑے اسے مارے جا رہے ہیں تو اسلام نے ان کے حق دیئے اور یہاں تحق دیا کہ والد کے انتخال کے بعد بیٹی کا وراثت میں حصہ رکھا خانون نے کوئی رائٹ دیا کہ وہ اپنا حق لے سکتی ہے یہ الگ باتیں مسلم سواج میں بہت سارے لوگ نہیں دے رہے ہیں دینا چاہیے یہ علم الفرائض ہے یہ فریضہ ہے یاد رکھے دینا ہے یاد رکھے تو ان کا حق رکھا تو خانونی حق رکھے تو اسلام نے بہت سارے عورتوں کو خانونی حق دیئے اسی طرح ہم دیکھیں اسلام نے عورتوں کو سیاسی حقوق بھی دیئے پولٹیکل رائے جسم میں اگر ہم مثال کے طور پر لے تو جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ایک مرتبہ یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ لڑکیاں مہر کے معاملے میں زیادتی کر رہے ہیں اس زمانے میں عورتیں جیسا آج جہز کے معاملے میں کر رہے ہیں مرد زیادتی کر رہے ہیں اس زمانے میں عورتیں مہر اتنا باند دیتی کہ لڑکوں کے نکاح مشکل ہو گئے تو انہیں کہا میں سوچتا ہوں مہر کی کوئی رقم فکس کر دیتے ہیں تائے کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑا حلقہ ہو اور آسان ہو تو ایک عورت کھڑی ہوئی اور کہا ہے عمر جس معاملے میں اللہ نے خوران میں کہا کہ اگر تم انہیں خزانہ بھی دو ایک سونے کا پہاڑ بھی دو تو واپس نہ لو اطلاق کا معاملہ آجائے تو مہر میں گردیا ہے تو تو تم کون ہوتے ہو یہ بولنے والے کی مہر کی رقمتہ کی جائے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمائے کہ عورت نے سچ کہا اور عمر غلطی بتا اپنی بات کو واپس لے لیا اب اندازہ لگائی کیسے حق ہے یہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت بھی اپنی رائے کو واپس لے لی چونکہ شریعت کا معاملہ ہے اگر عمر کوئی بات کہتے ہیں تو آگے والے لوگوں کے لئے مثال بن جائیں گی اور لوگ ویسا کر لیں گے تو کہا جس بات کو قرآن میں اللہ عنہ نے کہا کہ خزانہ بھی دو پہاڑا بھی دو سونے کا تو نہ لو تم کون ہو تو فکس کرنے والے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بات کو واپس لے لیا تو اندازہ لگائی اب کیسے ہو دیں اسلام نے عورتوں کو یہ حق دیا کہ وہ ملٹری میں شامل ہو سکتی جنگوں میں شامل ہو سکتی ہم دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اجازت لے کر جایا کرتی تھی عورتیں جنگوں میں موجود رہیں وہ ملٹری میں جو ہے وہ شامل ہوتی تھی جبکہ ہم جانتے ہیں دنیا بھی خوانین میں جو ہے بہت سارے ملک جو اپنے آپ کو بہت آگے کہتے ہیں امریکہ جیسے ملک بھی ایک علیلی رائی یونائٹر سٹیٹس اس میں بھی 1976 میں وہ عورتوں کو فرس ٹائم پرمیشن ملی کہ وہ فوج میں جا سکتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کئی خواتین کے واقعہ تھا جو خود موجود تھی جنگوں میں سمجھ رہا ہے بات تو اسلام نے خواتین کو بہت سارے حقوق دیئے لیکن ساتھ میں بہت ذمہ داریاں بھی دیا درکھی آج چونکہ میرا عنوان دونوں ہیں بس مختصر سے ذمہ داریاں کیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو خواتین اسلام کو اسلام نے دی ہے ان ذمہ داریوں کو اگر عورتیں سمجھیں ان کو ادا کریں تو انشاءاللہ ازیز ایک عصر معاشرہ نظر آئیں گا اس لیے کہ میں بار بار یہ واقعہ سناتا اور کہتا ہوں کہ جو صحابہ تھے صحابہ تھے جس میں بالخصص وہ صحابہ جو چھوٹے تھے اپنی عمر میں وہ صحابہ جنہوں نے بہت کمال علم کے اندر اور مختلف فن میں حاصل کیا یہ صحابہ کہیں اپنی والدین کی تربیت اور خاص طور سے اپنی ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھے آپ اندازہ لگائیے وہ ماؤں کی تربیت کیسی تھی مثال دیتا ہوں تینی مثال دیتا ہوں وہ ماؤں کی تربیت کیسی اس کے نتیجے میں صحابہ جو شخصیتیں ہمیں دیکھ رہے تھے جس میں پہلی مثال آپ لے عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفات جب ہوئی آپ کو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج کا سپے سالار بنایا تھا ایڈمیرل بنایا تھا چیپ بنایا تھا اور یہ فوج اس زمانے کی سپر پاور نمبر ون سے لڑنے جا رہی تھی اور یہ اس کے لیڈر تھے یہ اس کے لیڈر تھے وہ کیا صلاحیت ہی تھی جو عسامہ بن زید میں تھی جبکہ آپ کی عمر صرف سترہ یا اٹھرہ سال تھی روایت میں آتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذمہ دار بنایا سترہ یا اٹھرہ سال مطلب جسٹ یسو کہیں گے فرسٹ یئر جو ہے انویسٹی کا ہوتا ہے ٹویلت بچہ جو ہے سیونٹین یئر سے پاس آؤٹ ہوتا ہے ایٹین یئر میں انویسٹی جاتا ہے اندازہ لگائی وہ کیا صلاحیت ہی تھی یقیناً ان کے والد جب سے ایمان لائے اور شہادت تک زید بن حارسر رضی اللہ عنہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قدمت میں رہے تو ظاہر سی بات ہے اسامہ پہ کوئی نہ کوئی زبردست محنت کر رہا تھا اس کے نتیجے میں اسامہ جیسی شخصیت ہمیں اتنی کم عمر میں یہ صلاحیت کا مالک ایک بچہ نظر آتا ہے یہ ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا اور جس دور اور زمانے میں عورتوں نے یہ بیڑا اٹھا لیا کہ ان کا آصل فریضہ اپنی اولاد کی تربیت ہے اور ان کو آگے بڑھانا یہ ذمہ داری کو سمجھ لیا وہ سماج وہ کلچر وہ قوم نے کائی پلٹ دی تاریخ کا رخ پھیڑیا جس کو میں کہہ سکتا ہوں اور اس کی جیتی جاکتی مثال ہے دوسری اگر مثال لینا ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ خود فرماتے کہتے ہیں کہ میں چالیسوے نمبر پہ تھا جب ایمان لیا فورٹیت پرسن تھا میں چالیسوے نمبر تھا ہمارا ایمان لانے والوں میں اس کے بعد جو لگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں مختلف جنگوں میں اور دیگر چیزوں میں رہے ہیں بعد میں آپ خلیفہ بن گئے پھر حتہ اوقر کے زندگی میں رضی اللہ عنہ کہ آپ وزیر تھے مطلب کافی بڑی پوزیشن پہ تھے پھر آپ خلیفہ بن گئے ساری زندگی ہیں لیکن یہاں عبداللہ جو ہے جو آپ کے فرزند ہیں ان کی عمر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کر گئے سترہ سال تھی سیونٹین یئرز تو سترہ سال کے اس عبداللہ میں یہ خصوصیتیں کیسا پیدا ہوئی یہ نتیجہ تھا میں کہتا ہوں ان ماہوں کی انتک کوششوں کا جس کی نتیجہ میں ایسے بچے نظر آتے تھے یہ وہ تعلیم اور تربیت تھی جب عورتوں نے اپنا مخام پہچانا اور وہ بیڑا اٹھا لیا تو پھر میں کہہ رہا ہوں تاریخ کا روح انہوں نے موڑ دیا درگی میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ علماء کی بڑی بڑی تخریریں مفتیان کے بڑے بڑے فتوے اور حاکیموں کے بڑے بڑے احکام بھی جو تبدیلی انسان میں لاتے ہیں عورتوں کے چند آنسو انسان میں وہ تبدیلی لاتے ہیں ماں کے چند آنسو بیٹے سے جو کام کروا دیتے ہیں وہ نہ علماء کی تخریریں مفتیان کے فتوے حاکیموں کی کوئی سخت سست خانون کروا سکتے ہیں جو ماں کے چند آنسو ایک بیٹے سے کروا دیتے ہیں بیوی کے چند آنسو شہر سے کروا دیتے ہیں بہن کے چند آنسو بھائی سے کروا دیتے ہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ ہے طاقت آپ کی آنسووں کی تو باقی چیزوں کا معاملہ کیا ہوں گا یہ ہے طاقت آپ کی آنسووں کی تو عورتوں نے جس سماج میں اپنے مقام کو پہچانا انہوں نے بدل دیا اور تیسری مثال آپ کو دیتا ہوں وہ ہے عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عباس جن کی تفسیر پتھر کی لکھیر ایک عام زبان میں کہہ رہا ہوں لوگ پتھر کی لکھیر تھا بلکل آخر میں اگر کوئی معاملے میں اختلاف ہے عبداللہ بن عباس مطلب ٹھیک ہے یہ تفسیر مال نہیں جائیں گی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخال ہو تو آپ کی عمر پتا ہے کیا تھی پندرہ سال کے تھے آپ تو یہ پندرہ سال کے عبداللہ میں یہ صلاحیتیں کیسے پیدا ہوئی یہ اس سماج کی عورتوں کی تربیت اور تعلیم اور ان عورتوں کی مشقت کا نتیجہ تھا جو ایسے بچی نظر آتے تھے آج جو ہے وہ ذمہ داریوں کا جو ہے جو عورتوں کو اللہ نے دی شریعت نے دی چونکہ عورتوں نے چھوڑ دیا نتیجتا ہم دیکھ رہے ہیں قوم میں بے راہ روی پھیل گئی ہے آئیے عورتوں کی ذمہ داریوں میں چونکہ علم بنیاد ہے بیس ہے ساری چیزوں کی چاہے وہ اسلام پہ عمل کرنا ہو نماز پڑھنا ہو روزہ رکھنا ہو ساری چیزیں علم حاصل کرے خود علم حاصل کرے اپنے بچوں کو علم دے اس لئے کی ماں تعلیم یافتہ ہوں گی تو بچہ تعلیم یافتہ ہوں گا ماں دیندار ہوں گی تو بچہ دیندار ہوں گا اور ساری چیزوں کے لئے بیس نالج ہے علم ہے علم ہوں گا تو دین کو سمجھیں گے علم ہوں گا تو دنیا سمجھیں گے علم ہوں گا تو دین کے فن میں آگے علم ہوں گا تو دنیا کے مختلف فن میں مختلف چیزوں میں آگے بڑھیں گے تو سب سے اصل چیز ہے علم عورتیں سب سے پہلا کہاں ان کی ذمہ داری علم حاصل کرے خوب علم حاصل کرے اور ایسا مضبوط علم حاصل کرے جس کے اگر میں مثال دوں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں درس لے رہے ہیں اور چند عورتیں جو ہیں آپ کا درس سن رہی ہے مرد بھی موجود تھے имеید عورتیں بھی تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے درس کے دوران کہا لانت ان عورتوں پر جو گوندے اور گندوائے ٹائٹویں کرے جو کراتی اور جو کرتی ہے لانت ان عورتوں پر جو بہوں کی بان نکالے اور جو نکالتی اور جو نکالے لانت ان عورتوں پر جو داتوں میں جگہ بنواتی ہے زمانے میں عورتیں خوبصورت تھی کہ لی داتوں میں جگہ بناتی لانتیں ان لوگوں پر تو ایک خاتون اٹھی اور کہا عبداللہ ابن مسعود میں نے پورا قرآن پڑھا لیکن جو تم نے لانت کی بات کہی یہ بات کہاں سے کہی اور انہوں نے یہ کہا تھا قرآن میں اللہ نے لانت بھیجی تو کہا قرآن میں تو نہیں ہے گویا وہ خاتون پورا قرآن جانتی تھی اور اس میں ایسا کوئی لفظ کی عورتوں پر لانت ہے یہ کام کی بدلے میں نہیں تھا تو جب اس نے یہ کہا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ نے کہا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی سورہ حشر کی آیت نمبر ساتھ نبی جو دے دے اسے لے لو جس سے روک دے اس سے رک جاؤ تو کہاں یہ تو کہاں میں نے اسی کی وجہ سے کہا چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لانت ہے اس عورت پر جو گوندے اور گنوائے چونکہ قرآن نے کہا نبی جو دے اسے لینا ہے جس سے روکے رک جانا اس لیے میں نے کہا اللہ نے فرمایا لانت کی ہے تو اس خاتون کا علم دیکھئے اڑتے کہہ دیا کہ کہاں سے لائے ہو یہ بات تم نے آج حال یہ ہے کہ خاتون اسلام کو مسلمان خاتون کو کہہ دے ارے کوئی مسئلہ ہے آپ کا مسئلہ ایک حال بہت آسان ہے چھت پر چڑھ جائیے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو جائیے گیارہ مرتبہ یہ پڑی ہے بیس مرتبہ پڑی ہے ایک کس مرتبہ پڑی ہے ہو گیا اور شروع ہو گئے چلے چھت کے اوپر اور کھڑے ہو گئے کیوں تو علم نہیں ہے بیسک علم میں نہیں ہے بتائیے بچے کیسے تربیت یافتہ ہوں گے بچے کیسے عقیدہ سکیں گے حدیث میں آتا ہے جس انسان کا خاتمہ لائلہ اللہ پر وہ جنت میں جائیں گا بچے لائلہ اللہ کیسے بولیں گے جب تک ان کی ماں جب وہ نہیں بولتے جب سے ٹریننگ نہیں دیں گے کہو بیٹا لائلہ اللہ اللہ تو دو تین مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو جب وہ بولنے لگتا دس گیارہ مہینے کہو بیٹا لائلہ اللہ ٹریننگ کون دیں گا یہ ماں کا کامیہ درکی وہ عقیدہ بنائے اللہ سے محبت رسول سے محبت دین سے محبت شریعہ احکامات سے محبت شریعت سے محبت یہ کون سکھائیں گا ماہیں سکھائیں گے اس لیے کہ اللہ نے مردوں کو کمانے کی ذمہ داری دیئے جس کے وجہ سے کبھی کبار وہ دن بھر گھر سے باہر اور کبھی کبار تو کہیں کئی سال گھروں سے باہر ہوتے ہیں سمجھیا تو لحاظہ عورتوں کا یہ کامیہ تربیت دیا درکھی تو علم سب سے بیسر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دور نبوی میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کچھ خواتینوں کہ اللہ کے رسول آپ تو مردوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں آتے جاتے ہیں ان کو علم دیتے ہیں ہمارے لئے کیا تو ایک دن تائیک کیا گا یہ مسلم کی روایت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچا جاتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کے دور میں روایت میں اس طرح سے الفاظ آتے ہیں اور یہ جو ہے جو ہے علی بن حسین رحمت اللہ علیہ وسلم ان کا واقعہ جن کو ذہن العابدین کہتے ہیں ان کا واقعہ اس طرح سے کہ ان کی لونڈی پانی ڈال رہی تھی پانی دالتے دالتے وضو کر رہے تھے پھر پانی چھلا گیا وہ لوٹے سے پانی زیادہ گئے گیا کبڑے پورے بھر گئے مصے میں دیکھنے گا کہ یہ کیسا کیا تو انہیں پانی دال دیا تو فوراں اس لونڈی نے یہ کہہ دیا اور کہا وَلْكَازِمِنِ الْغَيْز مومنوں کے ایک صفت فران نے کہا مصے کو پی جاتے تو یہ کھڑے ہوئے کہا مافت ہوں دیا نہیں کوئی بات نہیں لگوں کو آفیت دیتے ہیں نرم معاملہ کرتے ہیں وہ کہا ٹھیک ہے میں اس کو بھول بھی جاتا پھر آگے فرمایا اور آگے وہ پڑھتی آیت کا حصہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے تو کہا ٹھیک ہے میں نے تجھے آزاد کر دیا تو ایک لونڈی نے علم کی بنیاد پر اپنی رہائی کا سامان جوا کرنا اس کو آزاد کر جوا سمجھ رہا بات تو لونڈیوں کو اتنا علم تھا سمجھ رہا بات مطلب جو سلیف وومنز تھی ان کو اتنا نالج تھا تو سب سے پہلے نالج سیکنڈ کام دوسری ذمہ دائیں اچھائی کا حکم دے برائی سے روکیں لیکن اس کے کچھ دائرے ہیں سٹپس ہیں پہلے اپنا گھر خاندان اور پھر اس کے سماج ورنہ ایسا بہت سی بار دیکھا گیا عورتیں سماج کی اصلاح کرتی اور گھر اور خاندان پورا محروم ہیں مطلب بچوں کو کلمہ نہیں آتا اور وہ خاتون دنیا کو کلمات سکا رہی اور دنیا کو ٹرین کر رہی یہ نہیں ہونا چاہیے پہلے اس کا دائرہ اس کا گھر اس کی فیملی دوسرا دائرہ اس کا خاندان اور پھر اس کا سماج ہے اچھائی کا حکم دے برائی سے روکیں تیسر ذمہ دارے جو اس کو ادا کرنا ہے جو سف سے اہم ذمہ داری ہے وہ ہے اولاد کی تربیت اولاد کی تربیت یہ سف سے اہم ذمہ داری ہے اور اگر خواتین میں نے کہنا جیسا ہی بیڑا اٹھا لے اپنے بچوں کی تربیت کرنا شروع کر دیں تو تاریخ کا رخ جو ہے بدلا جا سکتا ہے بدلا جا سکتا ہے اس لیے کہ لڑکے اور لڑکی آپ سے پیدا ہوتے ہیں آپ اگر ان کو تعلیم تربیت کا ماحول رکھیں بچوں کی صحیح تربیت کریں تو بیگاڑ معاشرے سے ختم ہو جائیں گا آج بیگاڑ کیسے شروع ہوتا ایک نسل خرابیوں کو اڈاپٹ کرتی ہے اگلی نسل اس سے بری ہوتی ہے لیکن جب عورتیں تربیت دینا شروع کر دیں گھر میں بچہ ماحول تربیت پاراہ عقیدے کی یا حکامات کی یا اچھائی کی یا اخلاق کی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سماج خود بخص ادر جائیں گا آج بہت سی پر والدین روتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ جائیں تو میں پوچھتا ہوں اب رویا کس بات پر جا رہا ہے یا میں کس چیز پر رہوں آپ کی آج کس حالت پر یا اس پہلے واقعے پر جو آپ نے خود خود اپنے بچوں کی بگاڑ کا سامان جب جمع کیا تھا کس واقعے پر رو آپ کی اس حالت پر کی آج بچہ آپ کے ساتھ دیسلوک کر رہا ہے یا اس حالت پر کی اس بگڑنے کے سامان خود آپ نے جمع کیا اپنے گھر کے اندر تعلیم کی کمی سے علم کی کمی سے تربیت کی کمی سے اچھی پرورش جس کو ہم کہتے ہیں یہ کریں یہ بہت اہم ذمہ داری ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسی ذمہ داری کو ادار کرنے کے لئے اس حالت نے عورتوں کو کمانے کی ذمہ داری سے تربیت ہے اس لئے کے آگے آنے والی نشلوں کو آپ کو تیار کرنا ہے اور چوتھا جو ذمہ داری خاتون کی وہ ہے کہ وہ با پردہ رہے با حیاء رہے اور اس پردے کا جو معاملہ ہے وہ اپنے بچیوں کو اور بچوں کو اس کے ٹریننگ دیں کہ حیاء اور پردے کی کیا تخاذے ہیں ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں عورتوں کی بے پردگی سے جو فتنہ سماج میں مچا ہے اتنا بڑا فتنہ کسی اور چیز سے آج نہیں مچا ہوں بے پردگی سے جو فتنہ ہے ایک مال اور دوسرا عورتوں کا بے پردگی بہائی کے نتیجے میں اتنے فتنے ہیں اتنے فتنے پھیل رہے ہیں جس کی کوئی انتیاں نہیں تو لہٰذا عورتیں پردے کی اہمیت کو سمجھیں اور جس طرح سے اسلام گائٹ کرتا ہے کہ پردہ جس طرح سے وہ ویسا پردہ کریں تو یہ مختصر سی چار ذمہ داریاں جو میں نے جو ہے مناسب سمجھے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسلام اتنی ہی ذمہ داریاں دیتا ہے بہت ساری باتیں ہیں جو بلکل قومہ نے اس لئے میں نے اسے چھوڑ دی چار اہمی ذمہ داریاں تھی جو میں نے مناسب سمجھی آپ کے سامنے میں رکھوں میں اپنی بات کو اسی پر ختم کروں گا یہ چند باتی تھی جو عورتوں کو اسلام نے حق کے شکل میں اور عورتوں کو جو ہے ذمہ داریوں کے شکل میں دیے ہمیں چاہیے کہ عورتوں کو وہ چاہیے خاص طور سے کہ اپنی ذمہ داری کو پہچانیں اپنی آنی والی نسلوں کو اس ذمہ داری کے لئے تیار کریں اپنی آنی والی جنریشنز کو خوب پرپیر کریں تاکہ پھر ہم دیکھیں ایک ایسا سماج ایک ایسی سسائیٹھی جس میں بچے دین پر عمل کرتے ہو اور ایک ایسا مہور جس کے اندر دین کا غلبہ ہو وہ تو طبی ہوں گا جب مائیں مسلم خاتون اپنا مقام پہچان کر اپنے بچوں کی اس انداز سے تربیت کریں گی تو انشاءاللہ بہت ساری تبدیلیاں اور بہت ساری برائیاں اس سے ختم ہو سکتی ہے اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا اللہ رب العزت سے دعای اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو اپنے جو ہے ذمہ داریوں کا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جب تک ہمیں زندہ رکھیں ایمان والسلام پر زندہ رکھیں خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربکہ رب العزتیم مانسفون والسلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین مانسفون